ہر مسلمان بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے ہمیں جب موت نصیب ہو تو ہماری زبان پر کلمہ ہوں اور ہمیں اللہ پاک اپنی طرف بلا لے ہمیں یاد و شہادت کی موت آئے یا ہمیں اللہ پاک قرآن پڑھتے پڑھتے یا نماز پڑھتے پڑھتے اپنے پاس بلا لے تو ہمارے کام یہ والے نہیں ہیں ہم چاہتے سب یہی ہیں کہ ہمیں اچھی موت آئے لیکن ہم کام اس طرح کے نہیں کرتے اب یہ بندہ دیکھیں بجانہ نماز پڑھ رہا تھا اللہ تعالی نے اتنی اچھی موت دی اس کو وہ جب سجدے میں گیا پیچھے ایک لڑکا بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہے پیچھے جو لڑکا بیٹھا وہ غور سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ یہ بندہ کافی دیر سے سجدے میں ہے یہ اٹھا نہیں ہے وہ بندہ سجدے میں گیا وہ دوبارہ نہیں اٹھا تو جب ساتھ والا بندہ اٹھ کے اس کے پاس آیا کہ یہ بھائی اٹھ کیوں نہیں آیا کافی دیر سے اس نے جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ سف کے اوپر گر گئے کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی سجدے میں اللہ باگ نے اتنی پیاری موت دی بھائی کو کہ سجدے میں ان کی روح قبض کر لی اتنی اچھی موت نصیب والوں کو ملتی ہے ہماری بھی سب کی خواہش ہوتی ہے یا تو اللہ باگ ہمیں شہادت کی موت دے دیں یا ہمیں ایمان کی حالت میں ہماری موت آ جائے تو اس سے بڑی بات موت ایک مسلمان کے لیے مومن کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن ہمارے عمال بھی اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح انسان کو گمان ہوتا ہے نا اللہ پاک اس کا وہ گمان پورا کرتا ہے اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اچھی موت نصیب کرتے ہیں اللہ پاک اچھی موت دیتے ہیں اللہ نہ کرے ہم گانے وغیرہ سن رہے ہوں اس حالت میں ہماری موت آ جائے تو ہمارے اوپر کیا بیتے گی آپ پوری سوٹ سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں سب کو اچھی موت دے اور جو بھائی خود ہو گیا ان کی محفرت فرمائیں